جی خاتون آپ کا سوال تھا سوائی میں نے آپ سے کہا ہے بہت پیارا سوال ہے وہ اس لیے سوچتے کیونکہ سال ہا سال لگ جائیں گے عام بندے کو اپنی کیمسٹری کو ٹیون کرنے جس بچے کی کیمسٹری ٹیون ہوئی ہوگی وہ ابھی بھی بولے گا کہ رب کعوہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا علی بن نبی طالب کا آخر جملہ ہے اور تین صحابہ اور کبھی آخر جملہ ہے کیوں ٹریننگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے رہے تھے جب چھوری گئی ہے لن علی بن نبی طالب کی جسم میں خنجر تو موز سے ان کے یہ نہیں نکلا کہ کون ہے پیچھے کہ پستو کامیاب ہو گیا کہ اس کے رب کعوہ کی قسم کامیاب ہو گیا کیسے کوئی سوچتا ہے رب کعوہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا گولی لگتی ہے یہ کیسے سوچتے کامیابی کہاں سے آگئی اس میں یہ ٹریننگ کی بات ہے بہت لمبا واقع ہے ٹائم نہیں ہے ورنہ اصحابی کو ایک بندے نے نیزہ مارا اس کے موہ سے کلبہ نکلا ان کے موہ سے وہ بندہ مسلمان ہو گیا ریسرچ کی بات کہ یہ میں نے نیزہ مارے اس کے موہ سے ہی جملہ کسے نکلا ہے پوچھتا رہا پوچھتا رہا پھر لوگوں نے اس کی ٹریننگ کی بھائی ہمارے محمد نے ٹریننگ دی بھی ہمیں ہمیں پورا نقشہ کلیر کر دیا اور وہ سب سے بہلا فائٹر بنیا ہمارا پھر مسلمان انہوں کے بات کہ یہ فلسفہ کہاں سے تھا ہمیں بتا ہی نہیں جاتا تھے ہم سمجھے دنیا میں کوئی کامیابی ہے عورتوں سے یا مردوں سے اس کا ایمہ کیا سکتا ہی نہیں ہے اس کا ایمہ کیا سکتا ہی نہیں ہے اس کا ایمہ کیا سکتا ہی نہیں ہے ابھی شروع کریں گی تو جلدی کام اٹھے گا اور اگر ماہوں نے کر دیا نا تو عادے سے زیادہ کام ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا اور واقعی بڑے بوجی ہیں جو ہم نے اٹھانے ہیں آپ کا جو بیسک کام ہے نا بیسک کام وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے ایک ریفلیکشن لے کے آنی ہے جب بچہ دیکھیں اممہ کو کیا ہے بڑی ہی کوئی جرنی قسم کی ماں ہے سب سے زیادہ جو پاکستان میں مسئلہ کرنی ہیں خواتین اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے مظلوم پریزنٹ کر دیتی یہ جتنی مزدی خراب ہی ہو پاکستانی مرد میں یہ نہیں کرتا ہو اپنے آپ کو ہیرو ہی رکھتا ہے کہ میں فکر نہیں کروں سنبھال لیں گے آپ سب سے پہلے فکر ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے صاحب تو تیری پتہ تیرا باپ ظلم ہی کرتا ہے ساری بڑھ یہ کہاں سے یہ کیا ہو رہا آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا تو ہوگیا آپ کے بچے کے اندر پتہ کیا سرکولجی ہوگی عورت تو ہے ہی ایک تنکے کا پنچرہ کبھی بھی ادھر ادھر سے ہو جائے گا سوڈونٹ ڈونٹ ڈونٹ ڈوڈای نہیں تو سر ہمارے تک یہ دینی کیوں نہیں بہتا ہے اس میں کیا بلانکسٹر کی قبول نہیں ہے اس میں سائنس کی قبول کی آپ کا سوال کے پہلا حصہ مجھے سمجھنیا ہے کیا چیز لیکن نبی علیہ السلام نے شاہد ہمارا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور اب اس کے بعد بد سے بتر کا زمانہ آئے گا حضرت امیر معاویہ سے کس نے پوچھا آپ بہتر ہیں علیہ کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے حدیثیں ثابت ہے کہ علیہ بہتر ہے کیونکہ ان کا زمانہ بہتر سے پہلے کا ہے باقی کی بیعث بھی کھولوں گا انہوں نے نہیں بھی کہا باقی کی بیعث بھی بتا دول گا پہلے تو یہیں سے قانی گھتم کہ جو پیشلے زمانے کا وہ بہتر ہے وہ اگلے زمانے کا بہتر ہے یہ آسان در کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم ہر سٹیپ میں علم میں کم سے کم ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انڈویزیو لیول کے اوپر یا کلسٹر لیول کے اوپر چھوٹے گچھےوں کے اندر شاید ہم اور صحابہ کی مثالیں قائم کر سکیں گروپ لیول کے اوپر نہیں بنیں گیا تو ہمارا کیا کام ہے گروپ میں شامل ہو جائیں نہیں اس کلسٹر کو الگ کریں اپنے بچوں کو ایک مثال بنانے کے لیے محنت کریں گنگا اولٹی بھانی تو پڑے گی اس میں تو کوئی شک نہیں مگر یہ میں بتا دوں جب ایک گھر میں نیوٹن کی پوجہ ہوتی ہے تو بچہ فیزکس میں ہی جاتا ہے آپ بیسکلی میں آپ کو کیوں ایک گھنٹے میں ہو کیا بتاؤں گا آپ بچے کا direction ٹھیک کریں اس کے بعد اس نے خود ہی ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے جتنا ٹائم اپنے اوپر لگایا وہ کسی ایسی وجہ تھا کیونکہ آپ کے گھر میں وہ محول میں وہ چیز ڈیکلیئر ہو چکی بھی تھی ہم نے بھی ایسی کرنا ہے بس جس بندے کے گھر میں جو چیز ڈیکلیئر ہو رہتی ہے اور بہت کڑی نگاہ سے دیکھنا بچے کے دوست کچھ اور تو نہیں ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور یہ موبائل کچھ اور تو نہیں ڈیکلیئر کر رہا ہے اس کے سامنے اگر وہ کچھ اور کر رہا ہے تو آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اکارت ہی ہو نہیں چودہ سال تک آپ کا بچہ آپ کا بچہ ہے اس کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر ہے جس نے چودہ سال کی تعلیم پوری کر دی نا تعلیم کا مطلب ہے یہ کیمیسٹری ٹھیک کر دی سیرٹونن اللہ کی طرف رکھا نبی علیہ السلام کو الفہ بنایا آپنا بس اور سیرہ کے پی ادر پی ادر پی کورسز کر رہا ہے اگر آپ نے سو ڈیفرنٹ کتابیں بھی سیرہ کی پڑھا دی نا بچے کو تب وہ محبت نہیں کر سکتا ہو نبی علیہ السلام سے جو کہ حق ہے خود سوچیں کتنا بڑا کام ہے کہ کرنا ہی کرنا مگر نہیں اور علماء کرام نے نہیں کام کرنا ہوتا ہے وہ بچارہ کیا کرے گا اب ایک ایک گھر میں جا کے بتائے گا یہ امی کے کام ہے اور ابو کا کام ہے اس کے علاوہ اور کسی کے کام نہیں سوسیالوجی میں اس کو یونٹ کہتے ہیں یونٹ آف سیسائیٹی میں نہیں ہوں یا میرا بچہ یا آپ یونٹ آف سیسائیٹی اس فیملی ہاؤس ہوڑ لو کہتے ہیں کہ ایک امہ ایک اببہ اور اس کا بچہ یہ ایک یونٹ ہے ٹھیک کرنی ہے سیسائیٹی سسٹم اس کو ٹھیک کر دو خراب کرنا ہے ادھر کرپشن پھلا دو پھر جو مرضی کر لو آگے سے یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے لوگ ہمارے گھروں سے جاتے ہیں وینس سے تو نہیں آتے یہ انڈیا سے تو نہیں آتے ہیں ہم پیدا کر کر ٹرین کرتے ہیں اور وہ پھر پیسے کے پجاری آپ شہرت کے پجاری آپ ورہ 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 سو آن سو فورت جی لیول لو سیسی رٹون سیرٹون لیول لو دیکھیں شروع سے ہی نا آپ کا سوال بڑا گہرا ہے اگر ماں باپ ان چیزوں کی کیر ٹی وی کے اوپر کیا سینٹر ٹیبل کے اوپر جو کہتا ہوں نا کہ اس بارے میں ڈسکشن اس لیول پر ہی نہ ہوتی کہ تمہیں پتہ اس کے پاس پی ایس فور ہے پی ایس فائی ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں یہ جملہ ماں باپ سے نکلتا ہے یہ بڑی گاڑی دیکھو اور باپ ایک میں رکھ جو بٹھا ہے بڑی سی گاڑی گلتا ہے اور ایسے دیکھ رہا ہے تو بچوں نے پھر پتہ ہے کہنا ہے میں نے آپ سے کہنا آپ کے لیکچہ نہیں سنتا بچہ بلکہ اس کے الٹائی قائم کرتا ہے بچہ وہی کرے گا جو آپ نے ہائرارکی بنا دی لیے جو آپ کے عمل سے نظر آ رہا ہے آپ کے رشک اس کے رشک ہیں آپ کا حسد اس کا حسد ہے آپ کی محبت اس کی محبت ہے جس چیزیں آپ نے محبت کی ہوئے آپ پیسے سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی کرنے والا ہے آپ نے رشک کر دیا پھر تو کہانی ختم رشک جس ماں باپ نے جس چیز پر کیا بچہ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ چیز لینوٹ کے جس پر میرے ماں باپ رشک کرتے تھے آج اپنا اپنا بھی آپ ایکس رے کر لیں تو آپ کا پچھلے گا آج تک وہی ٹرائے کر رہے ہیں جو ماں باپ نے نہیں اچھیو کر سکے ارمان تھا کیوں اس سیلٹونن بچارہ چھوڑتا ہی نہیں ہمیں بائی دعوی پرائن کیمیکل ہمارا وہ سب سے زیادہ یہ ایکشن میں ہوتا ہے اور بھی بڑے کسی اور دن میں سرشن کروں گا بچوں کا اصل میں یہ کیمیکل کا مسئلہ نہیں یہ ماں باپ کا کیمیکل کا مسئلہ ہے بچوں کا جو کیمیکل ہم نے اڑا دیا ہے وہ دوپامین ہے وہ تو کچھ اور ہی کوئی اور ہی کہانی لے گئے ہیں مطلب کینسر سے زیادہ گندی بیماری لگا دی ہیں یہ وہ بیماری جسے انسان خود نہیں مرتا دوسروں کو مار دیتا ہے ہماری اپنے کامپلیکس سے نہ مار دیتا ہے جہاں تو یہ کامپلیکسز کامپلیکس سیلٹونن کوئی کہتے ہیں کامپلیکسز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہائرارکی میں کم سمجھنا کامپلیکس یہ سائنس کا لفظ ہے جو کہ کیمسٹی کا لفظ ہے جو کہ میں نے آپ کو ایک جنرل سے بتایا انفریارٹی کامپلیکس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو انفریریس سمجھ ایک بندے کو اپنے اپ سے اوپر رکھتا ہوں سپریارٹی کے مطلب ہے اپنے آپ کو ایک بندے سے اوپر کس کے اوپر کہاں نہیں اوپر نیچے یہ اس سیڈی میں جو کہ سیرٹونن کی سیڈی ہے سیکھیں زیادہ سائنس میں نہیں ہے میں آپ کو بس بس بتا رہا آپ کو خود بھی پتا ہے خوبصورت عورت کی تعریف ہوگی گھر میں تو لڑکی کہہ گی مردوں میں کیا رسکتا ہے پیسہ کس کے پاس جاتا ہے گھڑی کونسی پاور آتھورٹی تو جب ہم یہ کہاں سے لیتے ہیں آپ کے سمجھے ہیں ہم نے ماں کے پیٹ سے لائیں نہیں ہم نے یہ گھر سے نکالا ہے اور یہ قزن سے نکالا ہے کلاس ٹیلس سے نکالا ہے یہ نظر تو رکھنی پڑے گی آپ کو کہ کون سے تین بچے ہیں جو ریگولر دوست ہیں میرے بیٹے کے یا میری بچی کے وہ ان کی حیرارکی کہاں ہے ان کی ماں سے ملیں بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکی کو کہہ دیکھتے ہیں یا لڑکی کو کہہ کہ ماں کے ماہول کہاں دیکھتے ہیں ہم تو خیر دیکھتے ہیں بھی وہی ماہول ہیں میں تو خود دیگ بندے سے ملوں میرے کیوں کہ وان آن وان کاؤنسلنگ پہ زیادہ ہوتی انہوں نے کہا کہ بہرحال میں زیادہ دسیل نہیں بتا سکتا ایک لڑکی کا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا اس کے گھر کے باہر جو روڈ ہے وہ ٹوٹی بھی ہے مطلب اس کا باپ کوئی کاؤنسلر تو نہیں ہے اس کے گھر کے باہر کی ایک روڈ ٹوٹی بھی ہے اس کو اس لیے رشتہ نہیں ہو انکار ہو گیا مطلب سر رنگ کی بات میں جانتا ہے رنگ رنگ تو ہے ہی نا یہ رنگ تو چلو میرے سے لگاوا ہے اب بھائے روڈ کا میرے سے کیا قصور ہے where is that coming to play آپ خواتین ہیں آپ کو دسکشن میں شاید اس کا آنسر مل گیا ہو مجھے اس کا آنسر سائنس میں تو نہیں ملا نہ دین میں ملا یہ روڈ کے ٹوٹنے سے بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کا تعلق کیا ہے مجھے پتا ہے سائیکالوجی پڑھتا ہوں مجھے پتا ہے اس کا اصل میں آنسر کہاں سے نکالنا ہے مگر خود سوچے بیماری کی ساتھ تک پہنچ چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن حرام کی باتیں ہم کہیں سے بھی ہم حلال حرام کی بات کر لیں تو بڑی بات ہے عبداللہ بن حرام تو کائنات کا ستارہ ہے ہم کون سے دیکھیں سب کچھ ادھر رہے گا قبر کے اندر آخرت کے اندر کھڑے اب وہ جو باتیں ہوں گی نا وہ اصلی باتیں ہیں خدا کی قسم صرف وہی اصلی باتیں سو وہ باتیں بتانے کے لیے آپ کو بار بار ریمائنڈر کر رہا ہوں کہ جتنا مرضی کر لو ستر اسی نوے سال بس اس کے لیے اتنی میند وہ بھی آپی بیس سال تو اسپتالبی بھی دھرنے اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور پہلے دا سال یہ اسپتالبی گزرے ہوئے تو بیچ میں آیا ہے کہ چالیس سال میکس اس میں بھی بڑھاپا جھنیاں الگ موٹاپا پھر فٹیگ اور کیمیکل ڈیزیز بھاگ بھی نہیں سکتے کس اس اوقات ہی کے ہے جس کے لیے اتنی محنت ہوئی بس مینٹین کریں گے وہ چلتا ہو اور اگر حلال کھاتے رہیں گے بیلنس ڈائیٹ کریں گے اثراف نہیں کریں گے موہ کے اندر چیزیں ڈالنے میں تو چلتا رہے گا باقی اس کی اوقات ہی کیا ہے سو سوچیں تو سہی کہ ایک دفعہ بھی ہم میں سے کس نے سوچا ہے کہ ایلی بن نبی طالب کی شکل کیسی تھی یہ بات ذہن میں آتی ہی نہیں سوچیں اب اومن خطاب آپ کو بتاؤں اومن خطاب اس کمرے میں داخل ہو جائے نا تو آدھے بندے ہارٹ اٹاک ہو جائے گا ساتھ ہٹ کا ایسا بندہ فلڈ ڈارک کمپلیکشن اور اس لیول کی روگ ان کے اوپر ہمارے آج کل کے جو چونچلے سے ہیرو ہے نا وہ کسی اور شکل کے وہ چون بلے سے جو ہمارا اصلی ہیرو ہے نا وہ اس لکس آپ کو پتا اب ادھر اغرفاری اب ادھر اغرفاری سوپر ڈارک کمپلیکشن ہم نے کیوں سے ہیرو بنا لی ہے ہمیں بھی پتا ہے اپنی بیٹی ہم کبھی بھی اب ادھر اغرفاری کو نہیں دیں گے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو بلکہ بیٹیاں خود کہیں کہ امی اسلام میں اور بھی چیزیں اللہ ہوئیں اندر کی ہائیرو کی خود بولتی ہے دیکھیں ایک صحابی تھے who was known for his bad looks موہ پہ رہا چہرے پہ مسئلہ تھا تو یا تو نبی علیہ السلام نے ان کا ایک رشتہ بچی کے لیے بھی جا تو لڑکی کے باپ نے ان کو دیکھا تو کھانپ گئے تو ان کی بیٹھی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بھی جائے تو پھر سوچنا کس بات کا ہے سوچنا کس بات کا ہے اس سے بڑے مبارک بات کیا ہونے تو تو نبی علیہ السلام نے اس بچی کے لیے کیا دعا کی کہ یا اللہ اس نے میرے عزت رکھی تو اس کی عزت رکھ سوچیں جن کے پرپس کلیر ہوتے ہیں ان کوئی چھوٹی باتیں نہیں آئے تھے اور یہ لڑکوں میں بتا رہا ہوں جسنی مرضی خوبصورت لڑکی ہو میاں بیوی بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں یاد ان رہتا ہے کہ لڑکی کی شکل کیسی ہے سب شادی شدہ آدمیوں کو یہ بات پتا ہے بھی بیوی بڑی خوبصورت ہے میری کتے سال ہو گئے شادی کو آٹھ نو سال ہو گئے تو پھر اس کا دماغی مسئلہ ہے کوئی اور لڑکیوں کے لئے بھی یہ معاملہ ہے ورنہ تو جس خاتون کی یا مرض کی شکل میں ان کو مسئلہ ہوتا وہ تو بچارے کبھارے مار جاتے ہیں یا طلاقی ہو جاتے ان کی کہ ایسا نہیں ہوتا طلاقی نے سارا نظام کیسے کیمسٹی کے تھوڑ بیلنس کر دی رہا so don't make these shallow purposes which do not have any half life جی ایمیر جی پہتے ہیں کہ میرے لیکن shortcuts کچھ کو پتا دا سانتا ہے کہ جی بھی کچھ لیکن اسلام سے لیکن 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 نماز نماز ہم نماز آن لن مدف نماز اسی ایسی آن اسی سر آن ان نماز پڑھنا اسے بڑا کام کوئی نہیں ہے اللہ نے اتنی طرح مگر پرپس دنیا میں نماز نہیں پڑھنے آیا دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا وہ انٹیکٹ رکھنے آئے ہیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے دریکٹ یہ بادہ لیا ہے مطلب ہم آگئے ہیں اس قبیلے میں ہم اگر ہم بندر ہوتے ہیں یا کوئی غاتھی ہوتے ہیں تو ہمارے پر یہ بادہ نہیں تھا ہم جس باپ کی نسل سے ہیں اس باپ کا ڈریکٹ بادہ ہوا ہے کسی کوئی شک تو نہیں ہے نا اب یہ بادہ کر کے آئے والد صاحب نے بادہ کیا بیٹے آگے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں گے تو ہم تو ہماری نہ صرف غیرت کا مسئلہ ہے ہم بد اہد ہیں لٹرلی بادہ خلاف لوگ ہیں کہ ابو جی نے بادہ کیا تھا ہم وہ کر گئے حالانکہ قرآن بول جا رہا کیا تھا بڑا دوکیمنٹیشن کانٹریک لیٹر ہوا سامنے قرآن سے بڑا کانٹریک لیٹر تو کوئی نہیں نا کانٹریک لیٹر دکھائی جا رہے گیا رب کوئی بادہ تھا اور آپ کہنے ہی نہیں ساری ابو نے کیا ہوگا میرے تھوڑی گئے ایسی کچھ شرمناک حالات میں ہوں تو انڈرسٹینڈ کہ بگر ریالٹیز پریکٹسٹ بائی ویمین لائک فاطمہ عائشہ حضرت ختیجہ کی تو ریکارڈی ہیسٹری نہیں ہے مارے پاس جو ہے وہ پری اسلامک ہے ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی ایک خاتور سے میں کہوں نا حضرت فاطمہ کا ایک دن گزار کے دکھاؤں آپ میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ نہیں کرتا آپ مرے گا لیٹرلی آپ مرے گا نہیں کیونکہ فیزیکل پین مینٹل پین سے مر دیں گے کہ میرے پر یہ دن آگیا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بطلب عرب پتیوں کے بچوں نے وہ یاشینکی جو ہمارا ریگولر ایک متبسط گرانے کا بچہ یاشی کر رہا ہے اس پر آپ حضرت فاطمہ کی لائف ایک دفعہ کھول کے دیکھیں پھر فلسفہ کھول کے دیکھیں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ خواتین زیادہ ہیں اتنے معاملات ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ خجوریں جو باگ کی نیچے گر جاتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں تو وہ اٹھا رہے تھے نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا ہے گھر پہ کھانے نہیں تھے تو خجوریں کٹھی کر دیں بارال علیہ السلام نے ایک دفعہ فاطمہ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ بکری آئی ہیں تو چاکے پتہ کرو کیونکہ کھانا ہی نہیں گھر میں آپ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے گھر میں احلات ہو اور اس کے گھر سے آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا اور آپ یہ سوچیں کہ الٹا بتا دینا آپ یہ سوچیں کہ کسی ایسے لڑکے گھر میں احلات ہو اور اس کا رشتہ آپ کے پاس آیا سوچیں آپ کی بچی کے لیے کون سوچے کا کیو ہے اس گھر میں ہائے ہاری بچی کی واضح لکھ لے گی نا نبی علیہ السلام نے فاطمہ کی دستک سنی نا تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ میری بچی آئی اور چادر اپنی خود بچھاتے تھے بچی آگئی اس لیول کی محبت میری اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے نبی علیہ السلام کو اپنی بچی سے جمعبت دی اس لئے بتارا تھا کہ آپ کا پتہ چلی جو جملہ میں بہنے لگوں اس کی گہرائی کا اندازہ ہو اور فاطمہ نے آئے کہا کہ آپ کے پاس کچھ بکری آئی ہیں اب نبی علیہ السلام سے دارا تو نہیں پتہ رہا کہ بچی کے حالات کیسے انہوں نے کہا گھر پہنچیں میں آتا ہوں نبی علیہ السلام گھر پہ گئے علی اور فاطمہ کے بستر کے اندر ایسے بیٹھ گئے دولوں کے بینچ میں اور ان کو کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں کھانا نہیں کھایا ان لوگوں نے بچیں ان کے دیکھیں آپ کے گھر پہ آج تک ایسا غریب بندہ نہیں آیا سوچیں حالات کیسے ہوتے ہیں پرپس کہاں سے کہاں پچھاتا آپ کو تینشن ہی نہیں ہوتی آپ کو اور نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہ اس سے ہی بہتر چیز دوں کس کو کہہ رہے ہیں آپ بھی بیٹی سو آپ کی بیٹی ایک دن کہیں آپ کی بیگاؤں کے کل اس نے کھانا نہیں کھایا دل موکو آتے ہیں کہ کیا ہوا اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ عزیز بچی جنت کی سردار آپ کی گھر پہ ہے اور کہہ رہے ہیں کیوں نہ اس سے ہی بہتر چیز دوں اور عزیز بیگاؤں نے کہا بتائیں کیا چیزیں سے ہی بہتر اور انہوں نے پھر وہ تسبیحات سکھائیں اور دونوں نے کیا کہا کہ واللہ اس سے زیادہ اچھی کچھ چیز نہیں ملی آپ کی بیٹی کو میں آپ مجھے آگے کہیں کہ میری بیٹی بھکی اور میں کہوں اس سے ہی بہتر چیز تسبیح سکھا تو آپ نے مجھے پتا کیا نا سر نہیں کرنا سا تو پہلے بتا دیتے لٹل یہ کیا کیا آپ نے ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں دین ہمارا کسی اور دنیا کے اوپر آئے ہم کوئی ہمارے کوئی اور سٹینڈرز ہیں دین کوئی اور سٹینڈرز بتا رہا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں مسئیبتیں آ رہی ہیں میں کوئی دس ایسی آیتیں آپ کو سناوں کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اگر دین اکامت نہ نہ کیا تو پھر آفتیں ہی آفتیں اور کر دیا تو اسمان سے بھی رحمتیں پہ ساؤں گا نیچے زمین سے بھی نکالوں گا اور مسلمانوں کو ڈیلیٹ اللہ نے کہا کہ پہلے میں نے یہودیوں کو کہا دین نافذ کر دو نہیں کیا پھر ریسائیوں سے کہا نہیں کیا اب تمہیں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کہہ رہے تو پھر یہی معاملہ ہوگا پھر وہی خوبصورت عورتوں کے اور مالدار آدمیوں کے راج ہوگی اور وہ بھی کتنے کے راج ہوتے ہیں کتنے کے چلتے ہیں سارے معاملات کیا ان کی ڈپریشن نہیں ہے سب سے زیادہ ان کی ان کی طلاقیں نہیں ہیں سب سے زیادہ ان کی ان کی بھی مارے نہیں ہیں سب سے زیادہ ان کی سو پھر یہاں ہے ایک پرسنٹ ہی آگا ہے نہیں مگر ماباپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لیں اور میں صحیح بتاؤں شاید شاید باپ کے بغیر ہو جاتا ہو مگر ماں کے بغیر تو تب بھی نہیں ہو سکتا there is no way سید سلمان نجوی کی جو اردو کی ہے نا اردو والے سید سلمان نجوی کی جو صیرت نبی ہے میں نے اردو کی کام پڑھی ہے مگر جو پڑھی ہے ان میں سے بیس دیا وہ جو مشہور ہے نا محمد پیش بھی پانے مارٹلنگز کی رہیک المختوم اور تو لگتا ہے چار سال کے بچے کے لئے لکھی بھی ہے انگلیش کی میں آپ کو لنکز بھیجھ جاتا ہوں بائی طرح اس کی انگلیش تینسلیشن بھی بڑی اچھی ہے یہ جو سید سلمان نجوی کی مگر سید سید کسی ایک سکولر سے نا ہی اپنے کیونکہ ہر ایک کے پاس کوئی نا کوئی ایکسٹر ایسی چیز مل جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو لنک میں آپ کو میں بتا رہتا ہوں کیونکہ عربی کو پرچے پڑتے نہیں تو عربی کی سیرہ جو ہے نا وہ ورنہ جاں جاں میں سمجھ گیا ہوں میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کے نام مگر یہ اس سے تو سٹارٹ تو کریں آپ کو کوسچن کیا ہے ایک بک رلیتی کیونکہ 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 بکس لنک دیں گے وہ ان لوگوں سے بھی شیئر کی دے گا آجا ایسے لنکس ہیں جو میں آپ کو بتائیں نہیں سکتا وہ کیونکہ عربی میں ہیں تو یا پھر وہ اتنی ٹیکنیکیلٹی میں چل جاتے ہیں کہ بچوں وہ دور کر دے گی سیرہ سے قریب کرنے کے بھی جا یا دکھیں گا سیرہ کا کورس جو ہے نا وہ بہت سنسیٹیف کورس کیونکہ لیں گے تو لوگوں نے ساری عمر سیرہ نہیں پڑھ لیں پڑھ لیں گے جیسے قرآن نے کیجول لیا تو قرآن کیوں پڑھتے ہی نہیں یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو بغیر مطلب کے پاس گزاری جاتی دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں کہ بغیر مطلب کے میں پڑھ جاؤں اتنی بڑی ہمارے اوپر لانت ہے اس امت ہم نے اتنا اٹھا کے پھیکا ہے واحد کتاب چھوڑی ہے کہ جس جو سارے پڑھیں گے مگر کچھ پتہ نہیں کیا پڑھے خود سوچے میں نے کتاب لکھی اور سارے دنیا ایسی کر دی اور مجھے لوگ کہہ بہت کتاب آپ کی پڑھ جائے تو میں کہوں گا کون پڑھ رہا ہے یہ تو جس کے لئے لکھی دی وہ کتاب گئی یہ تو کوئی موکنگ کر رہا ہوں میری کتاب کتاب ایسے ہو گئے کہ ہاں یہ برکت کے لئے پڑھے استغفراللہ کہ جس نظام یہ کتاب آئی ہے اس نظام ہم نے صرف برکت نکالی اچھا میں آپ کو آسان سے بتا دوں یہ جو جن کا کانسٹ ہے اسلام میں کچھ اور ہے اور پاکستان میں کچھ اور ہے پاکستان میں جو ہر چیز تلسماتی لیول کے اوپر دالے گئے کوئی نہ کوئی اثرات طاقتیں ہر وقت آپ کے اوپر کار فرما ہے ہمارے سائیڈ پہ دو شرشتے ہیں یہ واید دو طاقتیں جو ہم پہ ہر وقت کار فرما اس کے علاوہ کوئی اہی طاقت نہیں ہے جو ہم پہ ہر وقت کار فرما ہو کبھی بھی مسئلہ ہو جائے تو یہ سوچا کریں کہ یہ سارے جن پاکستانی نیشنل کیوں ہیں امریکہ میں کیوں نے جن آتے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کو جنوں سے دعوت کرتے خود دکھا صحابہ اکرام نے کبھی بھی ایک بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ بات نہیں کی کہ میرے پر جن آ گیا یا اس کے پر جن کا پہلے وہ ضرور کریں بعد میں تبلیغ کریں گے ہر چیز عمر بن خطاب سے ابو بقر صدیق سے علی بن نبی طالب سے عثمان غنی سے کسی صاحب بن ماہ سے ان کے آس پاس ایسی معاملات کیوں نہیں ڈیل کرنے کیلئے ہوگئے ان سے زیادہ علم تھا کسی کا وہ کیوں نہیں دم کرتے تھے چل سنگل ہاؤس ہر جگہ پہ جن نے ضرور کوئی نہ کوئی کام کیا ہو ہے اتنے ایکٹیو جن ہیں مطلب جن وں کوئی گھر نہیں بچا کہ جن کوئی نہ کوئی کام رشتہ ٹوٹ رہا ہے جن جادو شادی ہو رہی ہے جن جادو میں نے خود کل اپر سوں ایک کس لائن میں ہیں کراچی شادی کر رہا ہو یا بینگلور بینگلور میں ایسی باتیں تو نارمل ہیں کراچی میں کیوں ایسی باتیں ہو رہی نہیں ستارے کس لائن میں جس کام کے خلاف اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اگر ہم وہ کام کریں تو پھر کیا پر پر لائف کی باتیں پھر قرآن ایک بہت ہی سست کردنی کتاب ہو جائے گی اور جب بھی کسی کتاب کے بائر میں بچوں کے اندر دیکھیں کہ وہ سست ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوپسی دریکشن میں جا سکولر کا نام ہے نام لیے بغیر بتا رہا اتنا بڑا سکولر ہے پاکستان کی دنیا میں کا نام اس وقت بھی ہے اور ان کے لیکچر میں انہیں کیا بات کی ہے کہ انگلین میں ہم جا رہے تھے تو انہیں نے کہا ہم نین نہیں آتی ہم دپریشن میں پیسا بھی ہے یہ بھی تو میں نے ان سے کہا قرآن پڑھ اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ سو گیا یہ قرآن کہا ناؤز بلہ اثر تبلیغ ہے کہ سونے کی کتاب ہے قرآن اور لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کیا سکون ہے کتاب میں ناؤز بلہ قرآن پڑھ کہ تو آگے لگ سوئے بند بھی مرے بھی 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 بھائی سلانے کی جو نین کی دبائی ڈالی گئے قرآن میں اسی وجہ سے کیونکہ کوئی اور ڈریکشن میں جا رہے ہو نا اور آج صحیح بتاؤ کوئی بھی ٹریکس گھر میں جائے کرنا تین چار صفح میں بھی پیچھے سے کھیچ رہے میں آگے جا رہا ہو تو قرآن اگر کسی اور سے کھیچ رہے تو نین آئی گی اتنی بڑی نشانی ہے جو صحابہ اکرام نے لکھ کے دی کہ اگر جہاد کرتے رہے لڑائی کرتے لئے تو نین آرہی ہے تو ایمان کی آج ہے کیونکہ آپ کسی اور ڈریکشن میں نماز کی چھوڑ لے کی تو بچہ بور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ہیرو کوئی ہو رہا ہے اس کی فیسنیشن کوئی ہو رہا ہے کسی دیشن بور اگر آپ کی دین کی بات ہو سی اور یہ ہوتے ہیں بور بور سے آگے کی بات ہے ایریٹیٹ جس کام میں موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے کام کے مومن ہیں ہمارا کام انسان کو آخرت پر موٹیویشن لے دنیا کسی بھی موقع پہ اگر آپ نے دنیا کی ویلیو بڑھا کر رکھی ہوئی کیوں یہ میرے والد سا خود ہو گئے یا پھر یہ ہوگیا وہ ہوگیا جب تک آپ آخرت پر مرکوز ہیں تو میں نے خود دیکھیں ایسے باپ اور بیٹے جو مرتے وقت مسکر آرہے ہیں کہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلدی میں نے خود اپنی آنکھوں سے میہم بھی دیکھے ہیں جو کہ ہسپتالوں میں بیٹھے مسکر آرہے ہیں کہ جلدی ملے انشاءاللہ اتنے یقین ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کیا پتا بہتا ہے نہیں جو کچھ ہے یہی پہ لوٹ لو اس کے علاوہ کیا مطلب نکلتا نبی علیہ السلام نے حض فاطمہ کو بتائیں نا یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کیونکہ کہ کان نے کچھ بات کی تو حض فاطمہ رو ہوگئے جلدی ملیں گے اور دونوں بھر باپ بیٹی ملے بھی جلدی پس فاطمہ کچھ ہر سے بعد کب انتقال ہوگیا سوچیں ہمارے باپ ہم سے بات کر رہے ہیں یا ہم اپنے بچوں سے تو بہن نہیں پڑے گا اور کہیں گے ناؤز بلا مجھے بدوائیں دے رہے مجھے آپ کے جلدی ملہ کلاس ہوگی آپ نہیں کہیں گے اپنے بچے ہمارے پرپس ہمارے لور بن چکے ہیں اس لئے یہ معاملات ایسے ہو رہے ہیں سو آ لیس ناٹ لیس ناٹ گو فردر رشان آئی ہوپ موٹیویشنل سپیکر کا یہ جواب مل جائے اگر آپ دنیا فتح کرنی ہے تو واقعی بل گیٹس واقعی سیکھ گیا وہ فن واقعی جیک ما واقعی ایلان مسک کے پاس دنیا فتح کرنے مگر وہ فتح کرنے کے بعد جیس جگہ پہنچے موٹیویشنل سپیکر سے کہیں وہ تو بتائیں اس کے بعد وہ ڈپریشن میں آگیا واپس دو پیسے یہ کیا کیا میں نے یہ جو ایپل کا تھا کہنا سٹی جو اسپطال میں آخری جملے کیا ہوں اس کے کہ ساری عمر ضائع کر دی میں کاش گھر والوں کو دے دی ہو کہ اسلام کا تو نہیں اس کو سمجھ آئی کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا پیسے بناتا آخری جملہ اور اسپطال میں جانا شروع کریں اور ان لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کریں اور بزرگان سے پوچھیں دو اور دو کہ نہیں آر دوبارہ نہیں ہوتی ہے اب نہیں ہو گئے اور اگر تمہیں واپس موقع ملے ایک بھی میں وہ کام نہیں کر ہوں جو کیا تھا یہ فلمت ہی جملہ نکال لیں آکات پتہ چل لیتی ہے زندگی کی کہ نہیں بھئی یہ سارا معاملہ میں بزرگان بھی بات کر رہا کہ جو تجربہ شعور کے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کہانی کچھ اور تھی ہمیں کچھ اور بتائے گئے آکھ میں ہمارے ہمارے سوال آلائنڈ آلائنڈ ہمارے نیکس سیشن کے بچے کو پھر اسٹیبلشمنٹ اسٹال کیسے کرنا یہ سارا پرپرس ابھی تو میں نے خالی اس کو ڈائیگنوز کرنے کی بات کی آپ جو بچے نہیں ہیں ان کو تو پتہ چل گیا کہ سوال بتر یہ کیوں کیوں سکھا رہے ہم کسی نے سکھا رہے کہ ہم دنیا کو چیز کر لیں ہم نہیں ہم ہم اپنے آپ کو بچے کے اوپر کبھی بھی قربان کرنے کیلئے تیار ہے یاد دیکھ دیکھ یہی تو اصلی کہانی ہے کوئی بھی ماں پیش نہیں ہے جو بچے یہ لفظ بولی نا بار بار یہ اصلی مسئلہ نام اوپر لفظ سنتے بچہ کہتا یہ ہی اوپر یہ الفاظ ہم نے کیجول کر دی یہ اوپر نہیں ہے ادھر تو ہو سکتا ہے اوپر نیچے صرف اللہ رسول ہے کہ اوپر اللہ اور رسول نیچے وہ جگہ جہاں کام شروع کرنا ہے بس اب یاد دکھئے گا بچے کو نیوٹن کے نام کیسے پتا ہم سب کو اینشتین کے نام کیسے پتا اتنے سو سال پہلے چار سال پہلے سے نیوٹن صاحب ابھی تک راج کر رہے اس وقت کے ٹاپ فلم ایکٹر کے نام بتائیں ہوں گے نا کوئی تو اس وقت سنگر کون تھے اس وقت مالدار لوگ کون تھے nobody cares ابھی بھی انسان کی پیورٹی ہوئی ہے ہم نیچرل ہمارا کیمکل کہتا ہے جو اصلی چیز ہے ہمیں پتا کیا ہے وہ تو دائرہ شعور میں آکے پڑا چل جاتا نا کہ مجھے پتا چل گیا ریالیزیشن ہوگئی یہ پیس تو پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر ہوں کیونکہ نیوٹن صاحب پیسے کے پیسے چلتے تو پھر سائنس کی پیچھ نہ جاتے وہ اندورسٹی میں پروفیسر ہوتا بہت اچھے پیسے بنا سکتا تو اب ہی پیسے بنائے وہ اگلے سو سال میں بھی اثن انداز نہیں ہوتے یہ بات ہم سب کو پتا ہے جتنے مزید چھوٹا بچہ ہو جتنا مزید بڑا بزرگ کو اس کمرے میں بتاؤ دیر سو سال کے بچہ ہم کیا کریں گے تو ہم بگر پرپس آگے سے آگے سے آگے سوچو اب آپ کو پچھلے گا امتی نبی اسلام کی بولی جارتے ان کو بھی بلتا کہ یہ سارا سارا نظام میرے سامنے پرفیکٹ ہو گیا مگر کتنے سال چلے گا دلت حدیث ہے میری امت کی عمر ستر اور ساٹ سال ہے بس سو ہی نیو کہ بس ساٹ ستر سال میں یہ ساری کریم مرجہ میں بعد میں کیا ہوگا کہ ہم اس لئے آپ بتا رہو پر اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم صاف پتا ہے کہ سو سال میں کم بتا رہو لوگ بند ہو انا سمجھیں ڈیر ہم میں زندہ ہی کوئی نہیں 99% گیرنٹی ساری دی مگر 99% چانس یہ کہ میرے بچے آپ آپ کے بچے جو سرکل ہمارا ڈیر سو سال میں نہیں سربائیب کرے گا تو پھر کیا فلمیں بناؤ پیسے بناؤ کیوں کیوں نہ پھر کتابیں بناؤ جس کی ویرے سے بعد جائے 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 انڈسٹری جہاں پہ ہیرو بنانے آپ نے فلم انڈسٹری نہیں ہے وہ بکس انڈسٹری جہاں پہ ہیرو بنانے کہ میں کچھ ایسا لکھ جاؤ جس کے بعد نسل ترجیں کچھ ایسا کر جاؤ جاؤ اسے آگے کے لوگوں کے اثر ات ہوں نبی اسلام نے جب لوگ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے پہاڑ نیکیوں کے تو خود احران ہے کہ میں اتنے عمر نہیں تھی پہاڑ کھا سے آگے تو پچھلے گزارنی جو خدا کی قسم گزارنی ہم نے تو پھر کوئی اور کام ہے ہمارا اسے لئے غریب بندہ جب مسلمان غریب تھے تو دنیا پہ قابض تھے جب مسلمان امیر ہوئے تو نیسی آگئی وہی عرب ہے نا اس وقت دنیا کا سب سے امیر ملکوں میں اس عرب جب وہی عرب سب سے غریب تھا تو دنیا ان کے دلجے تھی اور وہی عرب جب سب سے میر ہوا ہے تو سب سے چھوٹا غلام ہے اس وقت کوئی پوچھتے نہیں آپ کوئی سے تین شہزادوں کے نام بتا دیں اس ہی گلیوں میں جب صحابی پھرتے تھے تو ہمیں آٹھ 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 ہیرو کرتا ہے اس خود ہی ریجیکٹ کرتا ہم نیوٹن زوائی سٹائنز کو پکڑتے ہم صحابہ کو جو علم پچھا رہا اس کو پکڑ جو پچھا رہا اس کی اقاد دنیا وہ پچھائیں سو جی جی آپ سوال پوچھ لیں ضرور ضرور آپ کے پیچھے سوال پوچھ رہے اس کے بعد دو دو کوششن لے آپ نے بھی پوچھ رہے بچوں 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 کام سے دل رہنے وہ ہی کام رہنے لیکن جی ایسا بھی ہم سب کر رہے کئی بات سب کر کر دل پر دل 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 اور کچھ لو ہیں جو اتنا دل پر دل وہ ان پر جن ہے لیکن جو بچے اچھا سوال ہے جو بچہ وہ مطلب آپ بچے وہ ہی کام کے دل اسے آپ منہ کر رہے ہیں تو پہلے تو کسی وجہ سے اس کو بچہ بولا آپ نے بچوں کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی curiosity کو satisfy کرے سو غلط کاموں کی جو ہزاروں کی list ہے نا ان میں سے زہر تر کام اس نے غلط نہیں ہے جو بچے کرے ہوتے 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 آپ نے کیا کیا پالیسی لاغو کر دی ہوئی ہے مگر زیادہ پالیسی بچوں کے اوپر نہیں اپلا ہوتی نہ کیا کرے بچوں کو پاکستانی سوسائیٹی میں ہم ہر در رہتے بچوں کو پاکستانی سوسائیٹی جو خیل کول میں کر رہے ہوتے جس طرح کی شراغ رہے ہوتے جو have no idea ھائیسیس کی ٹررریسٹ اس لیول پہ نہیں ختم رہا کتنا پاکستانی گلی مہلے کا لڑکا ہے اللہ ہی بچانے والے ہیں بچے ہمارے سامنے نیچے گرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا چوڑ لگتے ہیں ٹھیک ہوڑتا ہستا اور اتنا نادوک جسم ہے اگر فیزیس کے لاؤ کے اوپر گرتا تو کبھی بچے تو اللہ اللہ کا نظام ہے جو بچوں کو اپنے زمان میں رکھے ہوگئے اللہ ہی بچانے والے سا don't overprotect don't overpay let them loose 12 11 9 10 12 12 سال میں جاؤ انہوں نے پھر ہسنا تھا اور پھر کہیں 30 یا 40 سیکنڈ بعد کسی اور رجیخ مار دی مجید مجید کے مولین نہیں کہتا ہے بچوں کو پیچھے کر دو جیسے بیماری ہے نا کرونا والے پیچھے ہو جائیں اور بچے کبھی ساری عمر مجید نہیں جاتے پی اس لی یہ درگ کنیکٹیڈ اور بچے اٹھا کے پیچھے تو یہ اس طرح اور ایسے کئی سو لڑکوں کا میں جانتا ہوں جنہیں انگل کیوں نواز سوڑ دی بچے کو بڑوں کی طرح تیٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں بچہ اگر صف کے آگر سے گزر دیکھ نماز ہی ٹوٹتی ان کے مبارک کے اوپر بچے ہر وقت اللہ کے نبی اللہ کی سواری کی حضرت حسین نے بچے تھے نا تو آپ بچوں کو ذرا سا ایزی رکھیں اتنا نہ ان کو کنی اب ہی آتا ایک کو سن رہا گے بس لمبی بات دیکھیں ہوں وہ لوگ ہوتے ہیں ہوں کی جو میں پھسے رہتے ہیں کہ وہ کہاں کر رہا ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کی بیوی اس کے کپڑے وہ ایسا بن جاؤ ہوں ہے نا ہوں کا مطلب انسان ہے من ہوں اور ہوں کا مطلب ہوتا ہے جو ٹیکنیک میں پڑھ رہتے ہیں وہ سائنس نکالتے ہیں چیزوں کی انیلیٹکل تنکر ہوتے ہیں پروبلم سالور ہوتے ہیں یہ اوپر کی ہائیرارکی ہے کہ کیسے ہوگا یہ کام وہ فالو نہیں کرتے کسی کو اپنی سوچتے ہیں مگر وہ بھٹک سکتے اور بھٹکے بھی ہوتا ہے سائنس والے دہری کیوں ہوتے ہیں کیوں کروں کام اس کو کھوشتا رہو یہاں تا کہ مقصد نہ پہنچ ہوں یہ ہے وہ ہائیرارکی جو سب سوپریم ہائیرارکی اور جس بندے کو مقصد کیوں والے سوال نکالتا ہے ہوتے نیچے آ رہتے اور ہوتے نیچے ہوتے پڑھ رہتے کیونکہ ہوتے 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 کے نیچے آئے گا نا تو وائے وائے لوگ ہوتے ہیں جو مقصد پر چل لیتے ہیں اور اس مقصد کی چمک سے سائنس دان سائر اس کی جانتے ہیں کہ ہمیں سونے کی کان کا پتہ بتا دیا ہے میں آپ کو ایک جزیرے پر جا رہے ہیں ہمارا جہاز کریش ہوا جہاز میں جزیرے میں آپ پلیز درخ کے پتے اتار اور جھاڑیاں کر لیں آگ لگاتے ہیں پتھر اٹھائے ہو ہم دیوار اور ہٹ بنائیں کوئی بارش آگئی تو سب لوگ کہیں گے کیا لیڈرشپ مٹیریل ہے اسی کو فالو کریں اسی کو فالو کریں مگر اچانک ایک چھوٹا سا بچہ عمر عمر آئے جس کی بات میں کلیریٹی ہو بس پتہ چل رہو کیا ہو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو اور وہ کہ انکل انکل بات سنیں جب جہاں کریش ہون لگا تھا تو میں ونڈو سیٹ پہ تھا جب جہاں نے نیچے گرنے کے لئے تو میں دیکھ سائٹ پہ گاؤں ہیں وہاں پہ لوگ بھی ہیں گھر بھی ہیں تو میری لیڈرشپ ادھر دھری کی دھری رہ جائے گ اور لوگ اس بچے کے پیچے اس گاؤں ادھر چل پڑے جس کا ویژن کلیر ہوتا نا لوگ اس کے پیش جاتے ہیں جس کے اندر سکل ابیلٹی ہوتی ہے اس کی اوقات ویژن والے کی اوقات جیتی نہیں ہو سکتی پہلے آخرت کلیر کر لیں دنیا کی کوئی اوقات نہیں ریویو سارا کچھ سمجھ آگے مجھے اور یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام دنیا میں تکلیف کرتا دنیا کی تکلیف کو سمجھتا ہے اسلام دنیا کی تکلیف کو ہر چیز ڈپریس کر رہتی ہے